موسیقی محمد و مسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین انہو خیر و ناصر و معین حاضرین میں فی السلام علیکم آج کے اس پرمسررت موقع پر یعنی ولادت منجی علی بشریت حضرت مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف محمد صلی اللہ علی محمد آپ سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کے جانب سے تمام علماء مراجع اور بالخصوص رہبر کی خدمت میں حدیع مبارک بات پیش کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے محافل کے دحصور رہے ہیں کہ ہم اپنے محافل کو تلواتِ کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں لہذا آئیے اس محفل کو بھی تلواتِ کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں اس کے لئے دعوت سخن دیتا ہوں ساری سلام ہے اس سے کہ وہ آئیں اور تلواتِ کلام ربانی سے محفل کا آغاز کرتے ہیں مومن اکرام سلام علیکم آپ سب کو آج کی ولادت بہت بہت مبارک ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من احل الكتاب احل الكتاب والمشركین منفکین حتى تاتی حمل بینا رسول من اللہ یتلو سوہفا متحرا فی ها کتب قیمہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَحَنَّم فِي نَارِ جَحَنَّمَ خَالِدِينَ فِي هَا أُولَئِكَ هُمْ شَعُرُ الْبَرِيَّةَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِّدْ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَآلِهِ الْعَطْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَآلِهِ الْعَطْهَا سبحان اللہ صحرم صلی اللہ محمد ہے آپ کے سامنے تلاوت الکلام ربانی صاحب کو محضوظ فرما رہے تھے آئیے شاعری کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے چار مصرہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے اپنے گھر میں انہیں بھولانا ہے جن کے صدقے میں یہ زمانہ ہے اور جب میرے گھر میں ہو پنجتن مہمان جب میرے گھر میں ہو پنجتن مہمان کیسا کہدو کے غریب خانہ ہے کیسا کہدو کے غریب خانہ ہے آئیے اززوینی آشار کے ذرس آئے دعوت سخان دیتے ہیں پہلے مدہ کو تبرز وزیس سلام اسے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولاہ نظرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جشنی ولادت بہت بہت مبارک ہو چار مصر سمان چھرمائیں آتے نہیں جو جشن امام زمان میں آتے نہیں جو جشن امام زمان میں شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں جو بولتے ہیں مرجہ تکلیت کے خلاف جو بولتے ہیں مرجہ تکلیت کے خلاف کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں سلوات کر دیئے محمد والے محمد اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اور چار میں سے سمجھ فرمائے حسین ہے رن میں ابھی تنہا صدائے حلمن لگا رہے ہیں یزید والے یزیدیوں کے سر میں سر کو ملا رہے ہیں یہ خامنائی یہ سیستانی امام حجت کے ہیں سپائی زمانے بھر کے زلیل زادے انہی پر املی اٹھا رہے ہیں سلوات پردی محمد والے محمد ایک مطلور چند شیئر سوات فرمائے ابن زہرہ وارث مولا علی پردے میں ہے ابن زہرہ وارث مولا علی پردے میں ہے آخری زنزیر اسمت کی کڑی پردے میں ہے جل رہی ہے جو ہمارے دل میں شم میں انتظار جل رہی ہے جو ہمارے دل میں شم میں انتظار ہے یکی ہم کو کہ اس کی روشنی پردے میں ہے ہے یکی ہم کو کہ اس کی روشنی پردے میں ہے اس طرح نظروں سے گائب ہے ہمارا رہنما جس طرح دنیا میں خالق ہو کے بھی پردے میں ہے مستقل میں راج پر رہتی ہے آلِ مصطفیٰ مستقل میں راج پر رہتی ہے آلِ مصطفیٰ ایک علی پردے میں تھا اور ایک علی پردے میں ہے در ستاتا ہے ہر ایک لمحہ ستم کو موت کا کیونکہ دینِ مصطفیٰ کی زندگی پردے میں ہے کیونکہ دینِ مصطفیٰ کی زندگی پردے میں ہے درمیاں کارٹو کے جانے ہیں کہاں قبرِ یزید درمیاں کارٹو کے جانے ہیں کہاں قبرِ یزید تازیہ شاہِ ہدا کا مخملی پردے میں ہے سبحان اللہ زندہ بات بہت ہی عمدہ شاعر پیش کر رہے تھے مرجع تغلید کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اور آج کل جو فضا چل لائے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ آج جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر یہ آج جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر مثالِ کوفی اور شام دکھائی دیتے ہیں خلافِ مرجع تغلید بولنے والے ہمیں یزید کے حامی دکھائی دیتے ہیں آئیئے انہی اشار کے ذریعے سائدات سخندتیں زکی علیہ السلام ہوں سے کہ وہ آئے اور بار گئے مولانا نظر آقیدت پیش کریں سلام علیکم آپ سابی کو ولادت مبارک بہت بہت نرجس کے پسر چہرے پر نور دکھا دو ہم درد کے ماروں کو نہ اب اور سزا دو آنے میں اگر آپ کے تاکیر ہے مولا آنے میں اگر آپ کے تاکیر ہے مولا ہم خود ہی چلے آئے پتہ اپنا بتا دو ہم خود ہی چلے آئے پتہ اپنا بتا دو منتظر ہم ہی نہیں منتظر ہے فاطمہ اب بھی بیت الحزن میں رو رہی ہے سیدہ روکنے بی بی کے آسو آ بھی جاؤ جلد امام روکنے بی بی کے آسو آ بھی جاؤ جلد امام قاتل حسین کو اپنے ہاتھوں سے دینے سزا سبان اللہ زکی علی سلام ہوتا آپ کے سامنے اشار پیش کر رہے تھے کہ سہر قریب اندیروں کو دور ہونا ہے سہر قریب اندیروں کو دور ہونا ہے زلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے بتا رہی ہیں یہ تبدیلیہ زمانے میں بتا رہی ہیں یہ تبدیلیہ زمانے میں کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے انہیں اشار کے ذریعے سعیدہ سخن دیتے ہیں رضا حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا و نظرین حقیقت پیش کریں اکثر ہم سب کی دعا ہے کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے لیکن جب اپنے کردار کو دیکھتا ہوں تو نہ جانے کیوں دعا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے نا آنا میرے مولا جب تک میں حق کے لئے بیدار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا جب تک میں حق کے لئے بیدار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا جب تک میں نسرت کے لئے تیار ہو نہ جاؤں اے منجی بشر تجھے دھوکہ کہیں نہ دے دوں الاجل کہہ رہا آئے تو نہ نہ کر دوں کردار کوفیوں سہاں مجھ کو نہیں دہرانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک میں دین حق کا پیروکار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا زہرہ کے ہم و غم کو تازہ کہیں نہ کر دوں علی ولی کہہ رہا ولی کا حق ہی نہ سمجھوں باغِ فدق کی داستہ مجھ کو نہیں دہرانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک ولی کے حق کا طرف دار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا زینب کی آنکھوں میں پھر سے عشق روانہ کر دوں پردے کو روئی تھی میں بے پردگی پہ چھپ ہوں ہجاب کی عفت نہیں سمجھا ہوں نہ پہچانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک گھر میرا اور میں پردادار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا شبیر کے کٹے سر کا کیا حساب میں دوں حلمن کی اس ندا کا کیا جواب میں دوں دنیا میں ہی کھویا ہوں میں ہوں دین سے بے گانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک میں حسین کا مددگار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا شہدائے کربلا کو میں کیا وظیفے میں دوں اباس با وفا کو میں کیا وفا میں دوں کربانیوں سے بھاگتا ہوں کر کر ہزار بہانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک میں دیکھا تیرے وفادار ہو نہ جاؤں ہوں منتظر پر تیرے مسلم کو نہ پہچانوں دعوت جو حق کی دے رہا رہبر اسے نہ مانوں حکمت خامنائی کی سمجھوں نہ ہوں دیوانا نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک میں نائب پہ تیرے نسار ہو نہ جاؤں نا آنا میرے مولا نا آنا میرے مولا جب تک نائب پہ تیرے میں نسار ہو نہ جاؤں دعا ہے یہ رضا کی سہی زندگی کر دوں سیرت پہ چل علی کی مہدی کو راضی کر دوں جو مر گیا تو قبر سے مجھ کو میری اٹھانا نہ آنا میرے مولا نہ آنا میرے مولا جب تک میرا نفس اور میں باکردار ہو نہ جاؤں نہ آنا میرے مولا نہ آنا میرے مولا جب تک میں تیرے لیے باوقار ہو نہ جاؤں نہ آنا میرے مولا نہ آنا میرے مولا جب تک میں حق کے لیے بیدار ہو نہ جاؤں پاشا اللہ زندہ بات رضا حسین صاحب تھے آپ کے سامنے اشار پیش کر رہے تھے کہ یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے منع کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو منع کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہمی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے ہمی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے آئیے انہیں اشار کی ذریعہ سعیدہ سخند دیتے ہیں سحیل مرزا صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور بار گئے مولا منظر آقادت پیش کریں اللہ علیہ وسلم آپ سبی حضرات کو بارویں امام اور چودویں معصوم علیہ السلام کی ولادت با سعادت بہت بہت مبارک ہو آمد مہدی ہے ماحول بنائے رکھیے آمد مہدی ہے ماحول بنائے رکھیے اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے آمد مہدی ہے ماحول بنائے رکھیے اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھئے اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھئے چارمی صلی اللہ علیہ وسلمات فرمائے کہ حکمِ قرآن آیا ہے قائم نماز کر حکمِ قرآن آیا ہے قائم نماز کر تکمیل کی حسین جلتی زمین پر چھوڑو کلیم توڑ کو دیکھو حسین کو چھوڑو کلیم توڑ کو دیکھو حسین کو اللہ سے ہم کلام ہے نیزے کی نوک پر اللہ سے ہم کلام ہے نیزے کی نوک پر چارمی صلی اللہ علیہ وسلمات فرمائے نماز صبر و قوت کا جام بھرتی ہے نماز صبر و قوت کا جام بھرتی ہے نماز صبر و قوت کا جام بھرتی ہے یہ درد و غم میں دباؤں کا کام کرتی ہے ستم گروں کے ستم سے ستم گروں کے ستم سے نہ چھوڑ دینا نماز نماز ظلم کا جینا حرام کرتی ہے نماز ظلم کا جینا حرام کرتی ہے آخری چارمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہوا اس دور کے انسان کو دولت کے لیے کیا ہوا اس دور کے انسان کو دولت کے لیے حکم خالق اور شریعت کے مخالف ہو گیا کیا ہوا اس دور کے انسان کو دولت کے لیے حکم خالق اور شریعت کے مخالف ہو گیا اس نے کی ہے یوسف زہرہ سے غداری حسن اس نے کی ہے یوسف زہرہ سغدہ ری حسن جو بشر بھی مرجیت کے مخالف ہو گیا سبحان اللہ زندہ بات سوہر مرزا صاحب تھے جو بشر بھی رہبریت کے مخالف ہو گیا بے شک کہ ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے دست فرعون پہ بیعت نہیں کرنے والے ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے دست فرعون پہ بیعت نہیں کرنے والے جو یہود و نصارہ کے نمک کھاتے ہیں جو یہود و نصارہ کے نمک کھاتے ہیں وہ ستمگاروں پہ لانت نہیں کرنے والے وہ ستمگاروں پر لانت نہیں کرنے والے آئیے انہی آشار کی ذرس آئے داد سخندت نے قلب حسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا و مذران عقیدت پیش کریں اللہ علیکم جسن مولا کائنات وہ زمانہ کی مبارک بارد آپ سب کو درد کی ریت میں کھو گئے ہیں پلکوں پلکوں بھی جلتے جلتے خوشک ہیں دیدے منتظریوں پیر سوکھے کوئی پھلتے پھلتے سامنے رہے کہ نظروں سے اجل دور رہ کر قریبے لگے جاؤں سیکھ لیلا وکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مونی سے شام غم سمیں ہستی بجھنا جائے پگھلتے پگھلتے ہے عریضہ نعاب رواں کی بات یہ منزل عشق کی ہے جا لگے ان کے قدموں سے ارماؤں کاغذیناؤں پہ چلتے چلتے نیزہ میں ہوں گے حیدر سرانے قبر میں پنجتن ہوں گے لیکن کیا بڑی بات تھی میرے مولا دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے کہ مسلمان شیطان سے بیات غیب پر بھی ایمان نہیں ہے دے گیا کتنے محشر جہاں کو ان کے آنے کے دن ٹلتے ٹلتے ایک دو شیر اور مسجدوں میں نمازی نہ ہوگے میں قدوں میں بڑی بھیڑ ہوگی ہم رنگے ہاتھ پکڑے نہ جائے دن کا ٹاہے سنبھلتے سنبھلتے سبحان اللہ زندہ بات کی عبادتوں کا میرے انتظام ہو جائے عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے عقیدتوں کا بھی کچھ احتمام ہو جائے بٹک رہے ہیں ادھے روم روشنی کے لیے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے آئیے عزیز قضاریں عیال صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولانا نظران عقیدت پیش کریں محفظ سلام علاہی کو حضرات حضرات ہم امام زبان خدمت میں تمام معارقباد پیش کرتے تھے آج انی کا ولادت ہے لہٰذا بارہ امام کو معارقباد پیش کرتے ہیں تو وقتی پابندی اس لئے سمیٹنا ہے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں لائک احترام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائک احترام آئے ہیں اور ایسی محفظ کو کون چھوڑے گا جس میں بارہ امام آئے ہیں اور سوالِ عجرِ رسالت معاب ہونا ہے منافقت کو ابھی بے نقاب ہونا ہے اور علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے ابھی تو باگے فدق کا حساب ہونا ہے اور حضرات سب یہاں دیکھئے یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے جاگیر ہے پانی تو شہنچاہ وفا کی اور پہنچائے گا عریضوں کو منزل پہ ہمارے دریا کو کسندی ہے سکینہ کے چچا کی اور آنکھوں میں لیے حضرتِ دیدار عریضہ آنکھوں میں لیے حضرتِ حضرتِ دیدار عریضہ گجرہ میں پہنچنے کو ہے تیار عریضہ اور یہ شوقِ زیارت سے بہت آگے ہیں مجھ سے یہ شوقِ زیارت میں بہت آگے ہیں مجھ سے اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ اس بار اگر میں ہوں تو اس بار عریضہ بہتا ہو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی روح میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی روح میں موجوں کو سوا رکھتا ہے رختار عریضہ حضرات سلوات بیجتے رہے داکھی اور ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا ہائے عابد بیمار ہائے متقد عابد بیمار عریضہ اور ایک بون بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی ایک بون بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی پیاسوں کے قبیلوں کا ہے وفادار عریضہ پیاسوں کے قبیلے کا ہے وفادار عریضہ اور یہ سوچ کے ڈوبا ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے یہ سوچ کے ڈوبا ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے سینے سے لگا لیتے ہیں سرکار عریضہ سینے سے لگا لیتے ہیں سرکار عزیزہ اور یقین ہے میرے مولا یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جکے کی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جکے کی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد اور فراد چھینی تھی گازی نے جس کے سائے میں فراد چھینی تھی گازی نے جس کے سائے میں کھلے گا پھر وہ فریرہ تیرے ظہور کے بعد کھلے گا پھر یہ فریرہ تیرے ظہور کے بعد اور جو اس فریرے کے سائے میں آئے گا مولا جو اس فریرے کے سائے میں آئے گا مولا بچے گا وہی کبیلہ تیرے ظہور کے بعد بچے گا وہی کبیلہ تیرے ظہور کے بعد اور ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہم ہیں ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہمیں تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرے ظہور کے بعد تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرے ظہور کے بعد اور یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد اور منافقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں منابقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں اٹھے گا چہروں سے پردہ تیرے ظہور کے بعد اور بلند ہوتا تھا جو ممبر سلونی سے بلند ہوتا تھا جو ممبر سلونی سے سنے گی ہم بھی وہ لحظہ تیرے ظہور کے بعد سنے گی ہم بھی وہ لحظہ تیرے ظہور کے بعد اور لہید میں سوئے ہوئے ہیں جوکہ سیبان فدق لہد میں سوئے ہوئے ہیں جوکہ سیبان فدق انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد اور ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں خوشی منائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد خوشی منائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد اور اسی کو شان سے جینے کا حق ہوگا اسی کو شان سے جینے کا حق ہوگا جو یا حسین کہے گا تیرے ظہور کے بعد اور دلوں کے حال دلوں کے حال زبانی سنائیں گے مولا دلوں کے حال زبانی سنائیں گے سب لوگ لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد اور بجی نہیں ہے زمانے میں ذلبکار کی پیاس بجی نہیں ہے زمانے میں جو ذلبکار کی پیاس بہے گا خون کا دریا تیرے ظہور کے بعد بہے گا خون کا دریا تیرے ظہور اور جو بچ گئے تھے مختار کے زمانے میں جو بچ گئے تھے مختار کے زمانے میں حساب ان سے بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد حساب ان سے بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد آیاز صاحب تاہم کے سامنے آشار پیش کر رہے تھے کہ علی کے لال صحق کا نشان باقی ہے امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے علی کے لال صاحب کا نشان باقی ہے امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل اے منکر نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل اے منکر علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے آئین یا شاہر کی ذریعہ دارت سخندتیں اجاز ویرانی ساتھوں کی وہ آئیں اور بارگاہیں مولا میں نظر آقیدت پیش کریں السلام علیکم آپ سبھی کو امام زمانہ کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلے جم آئیں گے جب امام آئیں گے بام و دل سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام و کوفہ کر بوبلا ہم بھلا نہیں سکتے اس کی فتائی دم گہر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت پر منصبِ نبوت پر سیدہ کی اسمت پر مرتضی کی احمد سے متصل نبیابت پر جن کو شک ہے بارہ کی جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی گیبت پر سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے سب ہم چھرائیں گے سب ہم چھرائیں گے جب امام آئیں گے دعوائے محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے گیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغضوں کی نہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے نعمتیں جھوٹ بولنے کو ہم مسگلا سمجھتے ہیں بات بات پر بے جاں مسلحت برتتے ہیں اور منافقت کو بھی مسلحت ہی کہتے ہیں لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے نعمتیں شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں لہب و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں صاحبہ نظر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں کیا مقام پائیں گے کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مکروریاں شاترانہ ہیاری کیا ہمارے سوم و سلام اور یہ ازاداری کتنا ہے کھلوس ان میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کس مو دکھائیں گے کس مو دکھائیں گے جب امام آئیں گے سبحان اللہ اجاز ویرانی صاحب تھے اپنے اچھے انداز میں آپ کو محزوز فرما رہے تھے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے انشاءاللہ نائب امام کی جواب نہیں امام کا کیا جواب دیں گے دل سے ہم کہتے ہیں رہبر کے صدا پر لبیک دل سے ہم کہتے ہیں رہبر کے صدا پر لبیک دشمنوں تم سے یہ نعرہ نہیں دیکھا جاتا دل سے ہم کہتے ہیں رہبر کی صدا پر لبیک دشمنوں تم سے یہ نعرہ نہیں دیکھا جاتا تم سمجھتے ہو تقلید بکھر جائے گی تم سمجھتے ہو تقلید بکھر جائے گی ظالموں دین میں ستارے نہیں دیکھا جاتا ظالموں دین میں ستارے نہیں دیکھا جاتا آئیے انہی اشار کے زیر سائدہ سخندتی ہیں حاشم نقلی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا من نظرہ عقیدت پیش سلام علیکم آپ سب کے جشن بہت بہت مبارک ہو ایک مطلعہ شیر ایک شیر امام وقت کا جو انتظار کہتے ہیں رسول حق میں ان کو شمار کہتے ہیں چلے بھی آؤ امام زمان خدا کے لیے کہ لوگ اب تو عقیدوں پہ بار کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم محمد 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 امام زمان خدا ہے جلد آجائے یہی حق سے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ تو سائے کی طرح ساتھ رہا کرتے ہیں رہا کرتے ہیں علیکم بھائی شیر میری بھائی اُلْفَتِ آلِ محمد نہیں جن کے دل میں فرش محفل سے وہی دو رہا کرتے ہیں رہا کرتے ہیں ایک محلوی کو بچے نے پوچھا کہ لَا عَلَا عَلَا قُوَتَا کا مطلب کیا ہے تو پھر شیطان کا بھگانے کی دعا ہے تو پھر ترجمہ کیا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا تو شیر حاضر ہے مانے والے ہیں قرآن کے ایسے بھی لو مانے والے ہیں قرآن کے ایسے بھی لو جو سمجھتے نہیں بس اس کو رٹا کرتے ہیں رٹا کرتے ہیں جو سمجھتے نہیں بس اس کو رٹا کرتے ہیں رٹا کرتے ہیں مولا صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی امام کو مانتے ہیں امام کی نہیں مانتے ہیں شیر حاضر ہے محنت کیا بہت وہ جو رہتے ہیں نمازوں سے بہت بہت دور مگئے وہ جو رہتے ہیں نمازوں سے بہت دور مگئے دا محبت کا تیری خوب بھرا کرتے ہیں بھرا کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مجلیسوں میں ہی ہجاب پڑھ دیکھ ہمارا سے ایک شیر ہے کچھ مجلیسوں میں ہی صرف ہجاب پڑھ دیکھ بھرا میں پھر تو شیر حاضر ہے آپ کیوں روتی ہے زینب کے مسائے پہ اگئے آپ کیوں روتی ہے زینب کے مسائے پہ اگئے سر تمہارے سر بازار کھلا کرتے ہیں کھلا کرتے ہیں سر تمہارے سر بازار کھلا کرتے ہیں کھلا کرتے ہیں نیکہ موکنیت نیکہ موکنیت مرضی خالق ہو اگئے نیکہ موکنیت مرضی خالق ہو اگئے ہو زبان چپ بھی تو کردار دکھا کرتے ہیں دکھا کرتے ہیں ہو زبان چپ بھی تو کردار دکھا کرتے ہیں دکھا کرتے ہیں اور یہ موکنیت کا شیر مشکلے ہم سے بہت دور رہے اے حاشیم اس لیے ناد علی روز پڑھا کرتے ہیں پڑھا کرتے ہیں اس لیے ناد علی روز پڑھا کرتے ہیں پڑھا کرتے ہیں جلد آجائے یہی حق سے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سبحان اللہ زندہ بات حاشم نقوی صاحب تھے آپ کے سامنے اچھا انداز میں محضوظ فرما رہے تھے کہ کھولا یراز غیبت قائم نے دوستو کھولا یراز غیبت قائم نے دوستو کیوں کر زمین سے عرض سے آئی تھی روٹیاں مہدی ترے لیے تری دادی کے ہاتھ کی مہدی ترے لیے تری دادی کے ہاتھ کی جبریل سے خدا نے مگائی تھی روٹیاں جبریل سے خدا نے مگائی تھی روٹیاں آئیے نہیں اشار کی ذریعہ داد سخندتے ہیں مہدی جونپوری صاحب کو کی وہ آئیں اور اپنے اشار سے آپ کے قلوب کو محضوظ فرمائیں ہر جگہ موجود رہ کر جب خدا پردے میں ہے کیا پریشانی ہے گر موجز نمہ پردے میں ہے آنکھ سے ممکن نہیں دیکھے وہ خوشبو کا وجود خوشبووں کا پورا پورا قافلہ پردے میں ہے ابن مریم کو سلیب و دار کا اف ڈر نہیں ابن مریم کو سلیب و دار کا اف ڈر دہی کشتی اسلام کا ایک نا خدا پردے میں ہے کشتی اسلام کا ایک نا خدا پردے میں سلوات بھیجے محمد و علی محمد ایک مدہ دو تیس ہے اور سمان فرمائے لیں کہ آپ ہی جا کشتی اسلام بچانے والے آپ ہی جا کشتی اسلام بچانے والے پھر یہاں کچھ نئے توفان ہے آنے والے آپ ہی جا کشتی اسلام بچانے والے پھر یہاں کچھ نئے توفان ہے آنے والے دیکھ اے وارث شبیر ذرا پردے سے پھر حسینی کو ستاتے ہیں زمانے والے پھر حسینی کو ستاتے ہیں زمانے والے منتظر خضر ہیں علیہ السلام بھی ہیں پہتے پانی پہ مسلے کو بچانے والے پہتے پانی پہ مسلے کو بچانے والے تو ماں نے بچپن سے بنایا ہے ازادار ہمیں ماں نے بچپن سے بنایا ہے ازادار ہمیں ہمیں ابباس کے پرچم کو اٹھانے والے ہمیں ابباس کے پرچم کو اٹھانے والے چور ہو جائیں گے ظالم کرے شیشے کے محل چور ہو جائیں گے ظالم کرے شیشے کے محل پردہِ غیب سے جب آئیں گے آنے والے تم کو بھی کھلنے لگی حیدرِ سردر کی ولا روٹیاں موسینِ اسلام کی کھانے والے اور روٹیاں موسینِ اسلام کی کھانے والے چرکِ سولی پہ بھی میسہ مہبی تک زندہ چرکِ سولی پہ بھی میسہ مہبی تک زندہ مر گئے دار پہ میسہ کو چہانے والے بے زبان آج بھی زندہ ہے ہمارے دل میں تیر سے کون مراتیر چلانے والے آج کی شب جو اگر مہدیہ دی آ جاتے اپنی بگری ہوئی تقدیر بنانے والے مہدی جون پوری صاحب تھے ہیں بہتی مختصر اور مفید اپنے کلام پیش کی انہوں نے اللہ ان کو سلامت رکھے کی میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھو کی لکیرے رات دن دیکھتا رہتا ہوں ہاتھو کی لکیرے رات دن آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا سجدہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور آئیے آئیے اور قم بئذنی کہے کہ زندہ کیجئے منتظر لو زندگی کی قبر میں سویا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور روز کہتا ہے منافق دن گزر جانے کے بعد روز کہتا ہے منافق دن گزر جانے کے بعد آج بھی شمشیر سے میں بچ گیا اچھا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا بہت اللہ محمد 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 آئین اشعار کی ذریع سائدات سخان دیتے ہیں فیصل عزیز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار صاحب کو قلوب کو محضوظ فرمائیں حضرات سلامون علیکم آج کی شب کی ولادت بہت بہت مبارک ہو گلے ملوں سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغضو حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا دلوں میں بغضو حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت فرے بھی آنکھیں مکان غصبی لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت فرے بھی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا سو گیا بیمار غم بس اتنا کہ پانے کے بعد سو گیا بیمار غم بس اتنا کہ پانے کے بعد لگ رہا ہے آئیں گے وہ میرے مر جانے کے بعد جتنا جی چاہیں اڑا لو حق پرستوں کا مزاق جتنا جی چاہیں اڑا لو حق پرستوں کا مزاق فیصلہ ہوگا امام اثر کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا امام اثر کے آنے کے بعد امام اثر کا جس دل میں احترام نہ ہو امام اثر کا جس دل میں احترام نہ ہو خدا کرے کبھی اس سے دعا سلام نہ ہو یہاں سے ہوتے ہیں مشہور لوگ دنیا میں در امام پہ آ جائے جس کا نام نہ ہو در امام پہ آ جائے جس کا نام نہ ہو در امام پہ آ جائے جس کا نام نہ ہو در امام پہ آ جائے جس کا نام نہ ہو ایک مطلعہ تینشہ سماتھ فرمائے موجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد موجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایا آپ کے آنے کے بعد آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد اور شیر سواجہ بہت خاص شیر ہے سواجہ فرمائے وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو خود بنیں گے وہ تماشا ماتم شبیر کو خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد اب بہت اور خاص یہ بھی دیکھیں وہ نمازی وہ نسیری اور وہ ہے ماتمی وہ نمازی وہ نسیری اور وہ ہے ماتمی ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد وہ نمازی وہ نسیری اور وہ ہے ماتمی ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد اور آخر شیر ہم سے پہلے آپ کے دشمن سے خود لے گی زمین ہم سے پہلے آپ کے دشمن سے خود لے گی زمین آپ کے جانے کا بدلہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے جانے کا بدلہ آپ کے آنے کے بعد موجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد سبحان اللہ ہندہ بات فیصل عزیز صاحب سے اپنے اچھے انداز میں آپ کے قلوب کو محضوظ فرما رہتے ہیں کیا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو پہچان لے انہیں بصیرت نصیب ہو یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو پہچان لے انہیں بصیرت نصیب ہو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی عزت نصیب ہو ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو پہنچے وہاں جہاں پہ ہمارا امام ہو پہنچے وہاں جہاں پہ ہمارا امام ہو اب بڑے عدب و اخترام کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید محمد فیاض باقی روسین صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر صاحب کہ قلوب کو محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا ربین يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفع ولعنت الدائمت الباقیت علیہ دائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا وطیو اللہ وطیو رسول وعولی الامر منکم حضران محترم شب ولادت باسعادت منجی عالم بشریت دنیا کے مستضعفین اور کمزور لوگوں کی امیت امام وقت امام زمانہ اچھ اللہ تعالی فاجر اس عظیم ولادت کی تبریق و تحنیت آپ سب کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علی فرقی اور خود امام کی خدمت میں تبریق و تحنیت ارز کرتے ہیں گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم سبھی شورہ حضرات کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا آپ دیکھیں الحمدللہ ایک وقت کے اندر جائے سب کو موقع بھی ملا اور محفل بھی اپنے وقت میں اختتام کی طرف انشاءاللہ ہم بھی کوئی بہت تولانی گفتگو نہیں کریں گے قرآن مجید کی آئے شریفہ ہم نے آپ کی خدمت مرس کی اللہ کی اطاعت کرو یا ایہ اللہزین آمنوا اے صاحبان ایمان اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو اس عظیم شب میں جہاں ہم کو امام کے ولادت کی بے انتہا اور بے پناہ خوشی ہے وہیں ایک دل میں اس بات کی ٹھیس ہونی چاہیے کہ گیارہ سو سال سے زیادہ ہو گیا ہمارا امام ہم سے دور ہے یا ہم اپنے امام سے دور ہیں صحیح حالت تو یہی ہے کہ ہم اپنے امام سے دور ہیں کیا وجہ ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے مسلسل یہ پردہ غیب یہ غیبت تولانی ہوتی جا رہی ہے وہ کون سے ایسی وجہ ہے کہ جو اس غیبت کو ختم نہیں کر رہی امام کو امت کے اندر وہ کون سے شرائط چاہیے آیا سب سے پہلے یہ جو بنیادی آئے شریفہ ہے یہ بہت بیسک آئیت ہے جس میں سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو ہم سب کی خلقت کے پیچھے جو مقصد اور راز بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اللہ کی معرفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ ہیں اس لیے یہ ساری عظمت اہمیت اور فضیلت آپ کو حاصل اس لیے کہ جتنی اہمیت مقصد کی ہوتی ہے اتنی ہی اہمیت وسیلے کی ہوتی ہے اور بالخصوص اسلام میں ایسے ہی ہے کہ جب وسیلہ ایک ہو رسول کے علاوہ تو کوئی وسیلہ نہیں تھا یہی ایک وسیلہ آگا ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے اس کے بعد عیمہ اتحار علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اہمیت یہ اس لیے ہے کہ یہ ہم کو رسالت اور علوہیت تک پہنچا رہے ہیں ان کا احترام ان کی رسپیکٹ ان کے مطالق عقیدہ رکھنا ان کے لیے قربانی دینا یہ اسی لیے ہے یہ پہلو ابھی کا نہیں ہے لیکن بات آئیے تو ارز کرتے چلیں کہ آج جب امام ہمارا پردہ غیب میں ہیں اور ہم ڈائریکٹ نہ رسول تک پہنچ سکتے ہیں نہ امام تک پہنچ سکتے ہیں تو جس طریقے سے اکلوتا راستہ ہونے کی بنیاد پہ رسول اور امام کی عظمت اور اہمیت دیکھیں منصب میں فرق ہے کوئی نہ کہے کی ملا دیا منصب میں فرق ہے جو اہمیت منصب کے دوار سے رسالت کی ہے وہ امامت کی نہیں لیکن راستے کے حساب سے یہی ایک راستہ ہے اگر یہ چھوٹ جائے گا تو نہ رسالت تک پہنچیں گے نہ امامت تک اسی طریقے سے منصب کے اعتبار سے رسالت اور امامت کے علاوہ اگر کوئی امامت تک پہنچا رہے ہیں ہمارے عظیم علماء مراجع ولی فقی تو منصب میں بہت بڑا فرق ہے لیکن راستے کے اعتبار سے چونکہ آج یہی راستہ ہے یہ اگر چھوٹ گئے تو نہ ہم امامت تک پہنچ پائیں گے نہ رسالت تک پہنچ پائیں گے نہ علوہیت تک پہنچ پائیں گے لہذا اگر ہماری نگاہ میں امامت کی اہمیت ہے تو اتنی ہی علماء کی ہوگی اس لیے کہ یہ پہنچاتے ہیں رسالت کی اہمیت ہے تو اتنی ہی علماء کی ہوگی اس لیے کہ یہ پہنچاتے ہیں اور اگر اللہ تک پہنچنے کی اہمیت ہے تو اتنی ہی اس راستے کی ہوگی یہ فالتو کی بات ہے کہ علماء کی ضدورت نہیں اس کے بغیر ہم کر سکتے ہیں ہم حدیثیں پڑھ سکتے ہیں یہ حدیثیں بھی علماء نے ہی لکھ کے آپ کو دی ہیں علماء نہیں ہوتے تو نہیں پہنچتی اور جاہل کیا پہچانے گا اللہ کو پہچاننے والے کو بھی تھوڑا بہت تو پڑھنے ہی پڑھے گا خب ابھی اس گفتگو میں نہیں لہٰذا آج غیبت کے زمانے میں وہ ہمیں اپنے اندر کون سی تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ جو تبدیلی ہم کو ظہور تک پہنچاتے ہیں ہم کو امام سے نزدیک کرتے ہیں ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں اگر بنیادی عدبات سے دیکھا جائے تو وہ راز اسی آئے شریفہ میں چھپا ہوا اتیو اللہ و اتیو رسول جس دن یہ امت خالص اطاعت تک پہنچ جائے گی یہ امت اپنے امام تک پہنچ جائے گی جو مشکل ہے وہ اطاعت میں ہوتا یہ ہے بعض اوقات بعض نالائق شاگرد یا نالائق افراد جب ان کا لیڈر ان کا استاد نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو اپنے سسٹم کو بھلا بیٹھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نالائق مومن ہو کہ ہمارا امام سامنے نہیں ہے تو ہم اس سسٹم کو بھلا جائیں اس نظام کو بھلا دیں ہم نے یہ بات کسی موقع پہ ارز کی ہے کہ ہمارا امام پردع غیب میں ہے نظام پردہ غیب میں نہیں دین پردہ غیب میں نہیں ہے اسلام پردہ غیب میں نہیں ہے اطاعت اسی نظام کی کنی ہے وہ لیڈرشپ امام کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن امام بھی جو لیڈرشپ والے فرائض انجام دیں گے وہ اسی نظام کے مطابق انجام دیں گے اس سسٹم سے ہٹ کے لیڈرشپ نہیں ہوگی لہٰذا اطاعت نظام کے مطابق ہوگی جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے ضروری تھوڑی ایک امام آکے ہم سے کہے امام کا جب ظہور بھی ہو جائے گا تو کیا امام سب سے آکے کہیں گے کہ تم ایسا کرو یہ گام تو ظہور کے بعد بھی نہیں ہونے والا یا جس زمانے میں عیمہ تھے رسول تھے تو سب سے تھوڑی کہتے تھے جا کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں خود رسول نہیں تھے پہنچے بھی نہیں نائبین تھے رسول کے جو پیغام پہنچاتے تھے کہ رسول ایسا چاہتے ہیں اسلام ایسا کہتا ہے آج کی مثال عامدو سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ مثلا کوئی منسٹر ہے کوئی آئی ایس آفیسر ہے کوئی بہت بڑا تاجر ہے تو اس کی ایک ویلو سمجھ میں آتی وہ کہہ دے تو فورا انسان کام کرتا کوئی منسٹر اگر اپنے کسی نوکر و قاسد کو بھیج دے کہ ذرا سا فلا کام ہے آپ آ جائیے فلا جکھے چلے جائیے تو کیا آپ شرط لگائیں گے کہ نہیں جب تک وہ خود نہیں کہیں گے ہمیں اس کام کو نہیں کریں گے ایسی تو کوئی شرط نہیں لگائیں گے نا یہ بیچ کا رابطہ اگر معتبر ہے ایک دوسرے اگر اس کو جس کا حکم لا رہا ہے اس کے حکم کا علم ہے تو ہم اس کی بات کو قبول کر لیں گے اور یہ مان کے نہیں قبول کریں گے کہ یہ نوکر یا یہ قاسد حکم دے رہا ہے اس حیثیت سے قبول کریں گے کہ جس کے نام پہ حکم آیا ہے وہ حکم دے رہا ہے یہ صرف وسیلہ ہے بات اس کی مان رہے ہیں لیکن اطاعت اس کی کہلائے گی آج جب یہ سسٹم ہمارے سامنے آ گیا تو بھی یہ نہ دیکھیں کہ سسٹم پہنچانے والا کون ہے اس لیے کہ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے یہ کسی کے پیغام کو پہنچا رہا ہے بات اس کی سنیں گے لیکن جب فالو کریں گے جب عمل کریں گے تو اطاعت اللہ کی ہوگی اطاعت رسول کی ہوگی اطاعت امام کی ہوگی اور جب اپنے آپ کو اس اطاعت تک پہنچائیں گے تو یہ وہ زمینہ فراہم ہوگا یہ وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا لیکن یہ بات خالص ہونی چاہیے کہ جب اطاعت ہو تو صرف اللہ کی اطاعت ہو صرف رسول کی صرف اسلام کی آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری اطاعت میں بہت ساری ملاوٹیں در واقع یہی وہ چیز ہے بظاہر کی جو ہم کو امام تک پہنچنے سے رکاوٹ پیدا کیے ہوئے ہیں یہی ہمارے لئے رکاوٹ ہے یہ ہمارے لئے بیچ میں صدی راہ کیے ہیں جب ہم اطاعت کرنے آتے ہیں تو اطاعت کے پیکج کو نہیں لیتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں ایسی ساری چیزیں ہیں لیکن عملی زندگی میں ان میں سے فلان چیز اچھی لگتی ہے فلان بات یا پھر آبا و اجداد ایک پوری یہ مشکل کا پورا ایک ماحول ہے اس سے ہٹ کے بہت ساری اطاعت بہت ظاہری چیزوں کے لیے ہوتی ہے سرکار سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کے شکوے کو اگر ہم غور سے دیکھیں لوگ دنیا کے غلام ہیں دین زبان سے چھکا ہو کیسے زبان سے چھکا ہے جب تک سارے حالات ٹھیک ہیں سب دیندار ہیں فائضہ محسو بالبلا جب مشکلات انتہان کا مسئلہ ہے قلد دیانون اس وقت دیندار کر جس دن ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اور حقیقی اسلام ہے اگر اس دن ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کر لیں چینج کر لیں تو یہ اطاعت لیکن اگر اطاعت اس عنوان سے کی جائے کہ یہ ہم کو آسان لگتا ہے یہ ہم کو اچھا لگتا ہے یہ ہمارے لیے صحیح ہے یہ ہماری پارٹی بازی کا معاملہ ہے یہ کریں گے تو برکت آئے گی یہ کریں گے تو فلاں چیز ملے گی یہ کریں گے تو عزیزوں یہ دین امام تک پہنچانے والا دین نہیں ہے اگر کوئی انسان دولت کو نگاہ ہمیں رکھ کے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام اس کو دولت تک پہنچائے گا امام تک نہیں پہنچائے گا اگر کوئی انسان مسند کو منصب کو سوچ کے کوئی کام کر رہا ہے اگر کوئی انسان شہرت کو سوچ کے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام اس کو شہرت تک پہنچائے گا امام تک نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ یہ پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہے درواقع دولت کے لیے کیا ہوا کام دولت کی اطاعت ہے امام کی اطاعت نہیں اس لیے کہ مقصد ہمارا دولت ہے آج عجیب شکل ہے کہ دین بھی اسی شکل میں پیش کر رہتا ہے یہ عمال کرو تو یہ ملے گا وہ کرو تو وہ ملے گا یہ لمنچوس والا دین لولی پاپ والا دین نہیں معلوم کب تک چلے گا پوری زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے اسی دین میں لالچ والے دین میں ہمارے ائمہ تو کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت اس وقت واقعی عبادت ہے کہ جب تمہارے دل میں جنت کی بھی لالچ نہ ہو اور یہ پیغام پہنچانے والے مال دنیا کی لالچ سے عبادت کرواتے ہیں کتنا بڑا فاصلہ ہے یہ عبادت الہی عبادت نہیں ہے یہ عبادت خالصانہ خوزو خوشو والی عبادت نہیں ہے جنت کی عبادت کو تاجرانہ عبادت کہا گیا ہے یہ مال دنیا کی عبادت کیا کہیں گے روایت مشہور ہے اور مختلف ائمہ سے ہے بارہا آپ نے سنا جنت کی عبادت کو تاجرانہ عبادت کہا گیا ہے جہنم کے خوف کی عبادت کو غلاموں کی عبادت کہا گیا ہے صرف اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے جو عبادت کی جائے وہ عزادانہ عبادت امام تک پہنچنے کا راستہ وہ عزادانہ عبادت ہے اور یہی وہ عزاد لوگ ہیں کہ جو کل سن ساٹھ ہجری اور ایک سٹھ ہجری میں تھے تو وہ کربلا پہنچے تھے سب نہیں پہنچے تھے کربلا حتی جنت والے بھی کوفے میں بیٹھے جنت کا اندظام کرتے رہ گئے کربلا نہیں پہنچ سکے وہ کربلا پہنچے جو عزاد عبادت کرتے تھے آج بھی امام کے واقعی منتظر وہ ہیں جو عزاد عبادت کرتے ہیں لہٰذا یہ کرو ایسا ملے گا وہ کرو ویسا یہ رسومات یہ اطاعت نہیں اسلام کے نام پہ کیا ہوا کام ضروری نہیں کی اسلام ہمیں اپنے امام تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو گہرائی سے لہٰذا سسٹم نظام کی اطاعت آپ دیکھیں قرآن مجید کیا شریفہ آپ نے بارہ سنی ہے شاید یاد بھی ہو گئی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُزِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرْهَ الْمُشْرِقُونَ وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب بنا دے یہ سسٹم یہ نظام کے اندر صلاحیت ہے کہ جب اس کی اطاعت کی جائے تو یہ نظام دوسرے نظام پہ غالب آئے گا یہ نظام ہے ہمارے پاس یہ نظام پردہ غیب میں نہیں گیا یہ سسٹم پردہ غیب میں نہیں گیا بلکہ خود اس سسٹم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو اپنا لیں تو جو امام کی غیبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آج ہماری مشکل یہی ہے کہ جو وسیلہ ہم کو امام تک پہنچا سکتا ہے ہم نے اس وسیلے کو بھی پردہ غیب میں بھیج دیا وہ پردے کیا ہیں وہ ہمارا اپنا بنائے ہوا قانون ہے ہمارے اپنے بنائے ہوا رسومات یہ رسومات معلوم ہیں کیوں ہیں یہ بعض اوقات رسومات ڈالی جاتی ہیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں دیکھیں ہر آدمی کے اندر ایک بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے آج امام کی شبہ ولادت ہے ہم کو امام کے لئے کچھ کرنا کیا کرنا ہے یہ دوسرا مدلہ ہے یہاں پہ آکے ہم تھوڑا سا مات کھا جاتے ہیں اگر ہم کو امام کے لئے کرنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا امام کیا چاہتے ہیں ہم مات یہ کھا جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں امام کے لئے کہہ رہے ہیں ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ امام کو کیا چاہیے جو امام کو ہم سے چاہیے وہی کر لیجئے جو امام کو پسند ہے وہی کیجئے اگر امام کے لیے کرنا اپنی لیے کرنا تو ٹھیک اپنی مرضی ہے پھر اس پر یہ نہ کہیں کہ امام کے لیے حتی یہ محفلیں بھی ہوں تو محفلوں کا انتظام بھی سہدباس ہو جو امام کے لیے ہوں نہ کہ ہمارے لیے ہوں ہمیں مزہ آ گیا ہم پڑھنے آئے تو مثلا ہماری جیب صحیح ہو گئی ہماری شہدت اچھی ہو گئی لیکن انہی چیزوں نے تو خراب کیا آج ماحول یہاں تک خراب کیا ہے کہ جو ممبر کام کے حساب سے ممبر جو ممبر اہلِ بیعت کی اور اہلِ بیعت کے ترویج کرنے والوں کی حمایت کے لیے تھا آج اسی کو مخالفت میں استعمال کیا جارا پیسہ دیجئے آپ ایسے بولنے والوں کو پیسہ دیجئے جو دل چاہے کہلوا دیجئے کیونکہ مال کی بنیاد پہ ہے لہذا وہ کام کریں جو امام چاہتے ہیں اب یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے چونکہ یہ چیز کلیر نہیں ہے لہذا ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے آج کی اتنی عظیم شب ہے اگر اس شب کو ہماری قوم صرف اتنی حد تک بیدار ہو جائے کی ہمیں اپنے امام کے لیے واقعی کیا کرنا ہے جو امام چاہتا ہے تو یقین جانئے ایک شب کافی ہے ہماری تبدیلی کے لیے اور جیسے ہی ہم تبدیل ہوں گے امام کا ظہور ہو جائے گا یعنی ایک شب کافی ہے ظہور کے لیے صرف ایک شب بھول جائیں وہ کی مثلا روایات میں اتنی علامتیں ہیں جس دن امام کو آنا ہوگا جو حتمی علامتیں ہیں وہ خود بخود ہو جائیں گی ہمیں علامتوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں ہمیں امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ سب اپنے آپ ہو جائے گا ہمیں علامتوں کو جا کے تبدیل نہیں کرنا ہے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے اس شب میں اگر ہم نے خود کو تبدیل کر دیا تو یہ صبح ہوتے ہوتے امام کا ظہور ہو جائے گا یہاں پہ چونکہ دشمن کو ابھی یہ بات ہمارے خیال سے ہمارے مجمع کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ ہمارا امام وہ اسلام میں محدود شخصیت نہیں ہے جس کو دوسرے مذہب والے نہیں پہچانتے ہمارا وہ امام ہے کہ آج پوری دنیا کی ساری استعماری اور استقباری طاقتیں اس کی دشمن ہیں اور اس بات کا اظہار ہو گیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے سعودیہ ہو چاہے اس طرح کے دوسرے ممالک ہو اور وہ نہیں چاہتے کہ امام کا ظہور ہو لہٰذا ہم کو ایسے کاموں میں بزی کیا جاتا ہے کہ جو ہم کو امام تک نہ پہنچنے دیں یا رکاور بن جائے اتنی عظیم شب میں کیا مشغلہ ہے ہمارا امام سے متعلق جا اب نہیں معلوم بعض دنوں پر سنا ہے بہت مخصوص ایک تو ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز ہماری کھانے سے ہی مخصوص ہوتی خوش ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں اتنی بڑی قربانی کربلا کی اتنا بڑا دس قربانی کا وہ بھی ہمارا کھانے میں گزر جاتا ہے اور وہ عجیب عجیب شکل پانچ فروٹ سات فروٹ حلوہ حلوہ پراتھا شاید اسی حلوے کو بعض اگر شیرہ کہتے ہیں آپ کو کھانے کو جو فروٹ کھانا ہو کھائیے حلوہ بھی کھائیے لیکن اس کو شریعت بنا کے مت کھائیے جو چیز دین میں ہے اس کو دین میں مت داخل کیجئے آپ اپنی مرضی سے کھائیے آج کی تاریخ سے مخصوص کر دیں گے یہ دین بن جائے گا لہٰذا ہمارے جو نسلیں بڑی ہو رہی ہیں وہ ایسی پہچانتی ہیں ایک عید کو سمئی سے ایک عید کو مثلا گوش سے ایک شغرات کو حلوے سے فلاں کو اس سے مہا رمضان کو وہ کیا بھجیا سے یہی پہچان ہے ہمارے ہاں ان تاریخوں کی اہم تاریخوں کی نتیجہ کیا ہے کہ جو اصل پہچان تھی وہ مٹ گئی جو تبدیلی ہونی تھی وہ ختم ہو گئے راستے بند ہو گئے مہا رمضان کے راستے کو بھجیا نے بن کر دیا عید کے راستے کو سرعی نے بن کر دیا بغید کے راستے کو گوشت نے بن کر دیا آج کے راستے کو حلوے نے بن کر دیا یہ ساری رکاوٹیں کھڑی ہوئیں ہم اس میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ اصل مقصد تک نہیں پہنچ پائیں یہ ان رسومات سے الگ کر کے اس کو دین سے جوڑ کے دیکھا جائے جب یہ رسومات سے الگ ہوں گے دین سے جوڑیں گے کھائیں جو دل چاہے کھائیں لیکن یہ تیہ کر کے کھائیں کس کا دین سے جوڑے گا لیکن اس کو دین سے نہ جڑنے دے دین سے جڑ جائے گا تو یہ شریعت بن جائے گی جس دن شریعت بنے گی اس دن گمراہی کا راستہ بن جائے گی آنے والی نسلیں گمراہ ہوگی یہ ہم گھر میں رسومات نہیں سفراو یہ وہ یہ درواقع اپنے آنے والی نسل کی گمراہی کے راستے کھول رہے ہیں کہ وہ صحیح راستوں کو چھوڑ کے غلط راستوں کی طرف جا رہی ہیں یہ گمراہی کے راستے پر چلنے والا امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے کربلا والوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھئے کربلا والوں کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ وہی کربلا کا راستہ ہے جو ہم کو ظہور امام تک پہنچائے گا کوئی راستہ ظہور امام تک نہیں پہنچانے والا سوائے کربلا کے راستے کے جس دن ہم نے اپنے نفس پہ حقیقی اسلام کو حاکم بنا لیا جو پیغام غدیر ہے اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا دوسری مشکل اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے اور یہی پہ آپ کی زحمت تمام بعض اوقات یہ مسائل یہ مشکلات کی جو امام تک پہنچنے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یہ علمی عدبہ سے پیش کی رہتے ہیں دشمن بہت ایکٹیو ہیں بہت منظم ہیں اور اس معاملے پہ بہت پیسہ خرچ کر رہا لہذا ہمارے درمیان امام کی صحیح شکل ہٹا کے غلط شکل پیش کی جاتی ہے بعض چیزوں کی ہم نے بعض موقعوں پہ وضاحت کی مثلا جب دنیا ظلم و جو سے بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا لہذا ہم اس کی طرف جائے عدل و انصاف کو چھوڑ دیں تو پھر ناصر کون بنے گا یہ بات ہو چکی ان میں سے ایک بات ہے کہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کی جاتی ہے ابھی بومبے میں اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ایسے افراد ہیں کہ جو بہت منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس حدیث کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں امام کی حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث پہلے ہم آپ کو سنائیں اور اس کے مفہوم کو اسی وقت مکمل سمجھ لیے گا جب گفتگو ہماری پوری ہو حدیث یہ پیش کی جاتی ہے امام فرماتے ہیں ہر وہ قیام کی جو قیام امام زمان سے پہلے ہو اس کا قیام کرنے والا تاغوت ہے جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے بعض اوقات ہمارے اسلام کے نام پہ چلنے والے بعض کلاس میں بعض اوقات برادران جو ہمارے اخباری ملنگی اس ٹائپ کے علیکی وہ بیچارے اتنا اہل علم نہیں ہیں اور احادیث اور حواہ حسن کو اتنا عرف نہیں ہیں مفہوم یہ کہ امام زمانہ کے قیام سے پہلے ہر قیام جو کیا جائے یہ تاغوت کا قیام ہے اسی بنیاد پہ آج ہمارے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ اس حدیث کی روشنی میں یہ دکھایا گیا کہ امام خمینی نعوذ باللہ تاغوت ہے اسی لیے آج ہمارے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رہبر معظم کو برابلہ کہتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کو اس حدیث کے ذن میں دکھایا گیا کہ نعوذ باللہ یہ تاغوت ہے ان کو دین سے عشق ہے ان کے اس عشق کا استحصال کیا جا رہا ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ غافل ہیں بے بصیرت ہیں کہ ان کے ایمان کا استعمال ہو رہا ہے اگر وہ بصیرت پیدا کر لے تو کوئی بھی استحصال نہیں کرے گا آئیے ہم اپنے جوانوں کے لیے یہ ایسا موضوع ہے ایسی گفتگو ہے کہ اگر اس پر جواب دیا جائے تو طولانی گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹوں کی گفتگو ہے ہمارے موجودہ اکثر مراجع اور آیاتِ ازام نے اس کے متعلق جواب دیا ہے قلم اٹھایا ہے زبانی جواب دیا ہے جس کو تحریر ملایا گیا ہے وہ جواب موجود ہے آن لائن موجود ہے کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ ہم سے ایڈریس لے لیں تقریباً سارے مراجع اور اکثر آیاتِ ازام نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی حکومتِ اسلامی غیبتِ امام میں قائم نہیں ہو سکتی یہ غلط ہے باطل آئیے جواب میں ہم بعض آیات اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سب سے پہلے ایک حدیث جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں کئی بات عرض کیا ہے یہ بھی حدیث امام سادق علیہ السلام کی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں دشمن کا کام کرنے کا طریقہ دیکھئے کہ دشمن اپنے مطلب سے متعلق روایات اور اخوال کو نکال کے استعمال کرتا ہے جس کی بنیاد پہ عوام صحیح جگہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے یہ حدیث یہ انظران الہ من کانا منکم ممن قد رویا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرزو بھی حکمان فانی قد جعلتہو علیکم حاکمہ دیکھو تم میں سے جو بھی ہمارے حدیثوں کو بیان کرتا ہو روایات کو پیش کرتا ہو ایک ہمارے حلال وحرام میں نظر رکھتا ہو یعنی فقی ہو ہمارے احکام کو پہچانتا ہو تم اپنی مشکلات کو اس سے حل کراؤ یہ خود حکومت کا تصور ہے لیکن یہی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جن کی حدیث وہ پیش کی جاتی ہے کہ قیام باطل ہے انہی کی حدیث ہے پھر اس کے آگے امام بہت کلیر کہتے ہیں کیوں جعلتہو علیکم حاکمہ اس لیے کہ ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا ہے ابھی اس کے پہلے کیا تھا اس حدیث کے تصور میں اگر اس مفہوم کے دباع سے اس حدیث کو دیکھا جائے جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ایک ہی امام تو الگ الگ باتیں کیسے پیش کر رہا ہے یہ امام کی بات میں تضاد اسی لیے کہتے ہیں کہ روایات کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو بنیادی معلومات نہیں ہیں شاید چار کتابوں کا متعلیہ کیا ہے یا خود مخصوص نوٹس کا متعلیہ کیا ہے نہ چار کتاب پڑھ کے کوئی استاد بن سکتا ہے نہ مخصوص نوٹس پڑھ کے کوئی استاد بن سکتا ہے اس کے لیے پوری آمادگی چاہیے ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا ہے فَإِذَا حَكَمَا بِحُکْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْهُمْ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ اور جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم دیں تو جو اس کو قبول نہ کرے اس نے اللہ کے حکم کو حلقا سمجھا مہچانے راستے کی اہمیت ابتدار میں ہم نے کیا بات عرض کی تھی وَالَيْنَا رَدْ وَرَادُ عَلَيْنَا رَادُ عَلَى اللَّهِ ان کے حکم کو حلقا سمجھنے والا نہ ماننے والا ایسا ہے جس نے ہماری بات کو کٹ دیا ہماری بات کو کٹنے والا اللہ کی بات کو کٹنے والا ہے وَهُوَ عَلَى حَدِّ شِرْكِ بِاللَّهِ یہ اللہ کے شرک کی حد تک ہے یہ مت دیکھو کہ کون عالم کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ حکم خدا بیان ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف آواز بات جہاں تک قیام کی ہے بہت جلدی سے ہم آیات پیش کریں تاکہ وقت کے اندر ہم بھی اپنی گفت کو ختم کر سکیں قرآن مجید نے بہت سے موقعوں پر حکومت اور قیام سے متعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ بات کی یہ دو آیت بانوانی مثال ہم آپ کی خدمت میرس کرتے ہیں شاید آیات کو سن کے برادران مطمئن ہو جائیں اس لئے کی آیت کے مقابلے میں کبھی حدیث نہیں آسکتی ہے حتیٰ مفہوم آیت کے مقابلے میں اگر اس کے خلاف حدیث ہو تو خود امام صادق کہتے ہیں ایسے حدیث کو دیوار پر مار دو یہ نہیں کہتے ہیں مت مانو دیوار پر مار دو اس کی توہین کرو تاکہ لوگ اس حدیث کے مفہوم کی بنیاد پہ یا باطل حدیث کی بنیاد پہ گمراہ نہ ہونے پائیں اگرچہ یہاں پہ یہ حدیث اس کا مفہوم الگ ہے اس مفہوم کو غلط یہ جو حدیث یہاں پہ بیان کی جاتی ہے غیبت امام میں قیام والی وہ باطل قیام کے لئے ہے کبھی وقت ہوگا تو اس سے متعلق روایات بھی ہم آپ کی خدمت میعز کریں گے وہ باطل قیام کے لئے ہے اور اس زمینے میں دوسری روایات موجود ہیں جو اس کو کلیر کر رہی ہم صرف اس پہلو کو پیش کریں گے کہ جہاں پہ قیام کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ مِّن رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوِ اللَّهِ وَعَدُوِكُمْ تم ان کے مقابلے کے لئے جو دشمن ہیں مقابلے میں ان کے مقابلے کے لئے جتنا تمہیں لئے ممکن ہو اپنی طاقت اپنے پاور کو بناو گھوڑوں کو امادہ کرو یہ انتظام کرو جس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو تم درا سکو قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ایسا بناو کہ تم کو دیکھ کے دشمن درے یعنی دشمن ہمت نہ کرے کہ تم پہ حملہ کرے ظلم کرنے کو نہیں کا حملہ کرنے کو نہیں کا لیکن امادہ رکھو اپنے آپ کو اتنا آسان مد بنا لو کہ دوسرا تم پہ اٹیک کرے دشمن تم سے ڈرے اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتا ہے ان سب کو خوف زدہ کرو تمہاری طاقت سے تمہارے پاور سے وہ خوف زدہ رہیں اور جو کچھ بھی یہ حکم دینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی وَمَا تُنفِقُوا مِن شَئِن فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِلَيْكُمْ اور جو کچھ بھی تم اس کام پہ اللہ کی رہا میں خرج کرو گے وہ پورا کے پورا ملے گا اس کا حجر اللہ دے گا یعنی کیا مطلب اس خرج کو اللہ کی رہا میں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ سمجھ رہا قرآن کی آیت ہے اور تم تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا دوسری آیت اور جلی سنجھ یہاں پہ اللہ سوال کرتا ہے یہ بہت اہم آیت ہے اس آیت کو ہم آج اس پس منظر میں دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں جو عالمِ اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ہم سے مدد مانگ رہے ہیں اور ہم چپ ہیں اللہ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَذِرْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ حَاظِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا رکھا گیا ہے آیا یہ قیام نہیں ہے یا اس آیت کو غیبتِ امام سے الگ کیا جائے گا غیبتِ امام میں قیام کے مونکر کیسے اس آیت کے مفہوم کو ہمارے لئے سمجھائیں گے کیا ہو گیا تم کو تم کیوں ان سے جہاد نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں کہ جہاں پہ عورتوں کو مردوں کو بچوں کو کمزور بنا دیا گیا ہے اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدا یا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے کہ جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے کوئی سرپرست اور کن طرف سے کوئی مدد مددگار قرار دے یعنی ان کا مددگار ان کی مدد کرنے والا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب اگر کوئی نظام بڑھ کے ان کی مدد کرے تو وہ تاغوت نہیں ہوتا ہے وہ الہی نمائندہ ہوتا ہے آج دیکھیں آپ فلسطین میں کیا فلسطینی آواز نہیں بلند کر رہے ہیں ہم سے نسرت نہیں مانگ رہے ہیں یمن کے مسلمان بچے ہم سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں مختلف ہونے والے حملات مدد نہیں مانگ رہے ہیں اب مزاج پہچانے کہ کون مدد کر رہا ہے کون مدد نہیں کر رہا ہے خود بہت مشہور مولا کا قول وسیعت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کون لی الظالم خسمن ولی المظلوم عنا ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ مظلوم کے مدد کر ہو جاؤ یہ بارہ عرض کیا اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ان سب سے ہٹ کے چونکہ یہ ساری باتیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ حکومت اسلامی جمہور سلامی یا ایران کے مقابلے پیش کی جاتی ہیں لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے ہوں گے بہت سی ہماری نگاہ میں ایک صاحب چھوٹے سے طالب بہت محدود ایک روایت ایسی بھی ہے جو ڈائریکٹ ایران کے انقلاب سے جا کے اپنے مفہوم کو جوڑ رہی ہے یہ روایت ساتھویں امام امام موسیع قاظم علیہ السلام کی رجل من اہلی قم یدعو الناس ایل الحق یجتمعو ماهو قوم کا زبر الحدید لا تزلہم لا تزلہم الریاح الاواصف والیملون من الحرب ولا یحبنون علاللہ یتوکلون والآقبت للمتقین امام فرماتے ہیں کہ قم میں سے ایک مرد قیام کرے گا قم سے ایک مرد قیام کرے گا اسلامی انقلاب ایران کا قیام کہاں سے شروع ہوا ہے قم سے شروع ہوا ہے مدرسہ فیضیہ سے شروع ہوا ہے مدرسہ فیضیہ اس کی بنیاد ہے ابھی تو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں دیکھا ہے اس کو شروع ہوتے ہیں قم سے ایک مرد قیام کرے گا اور یہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا جب قیام شروع ہوا تھا تو امام خمینی نے ایرانیوں کو دعوت دی تھی جب قیام بڑھتا گیا انقلاب آ گیا آج پوری دنیا کو حق کی طرف دعوت دے گا لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا ایک جمعیت کچھ لوگ اس کے گرد آ جائیں گے جمع ہوئے کی نہیں اور اتنے ہی نہیں وہ لوگ لوہے کے ٹکڑے کی طریقے سے سخت اور مضبوط ہوں گے روایت ہے کتنے مضبوط ہوں گے اتنے مضبوط ہوں گے کی سخترین طوفان بھی ان کو ہلا نہیں پائیں گے جب سے قیام کی بنیاد پڑی ہے کتنے طوفان آئے آج بھی طوفان آئے خود ابھی تو وہ والا طوفان بھی سیلاب بھی موجود ہے کوئی طوفان بھی ان کو ہلا میں نے ارس کی یہ بات کہ خود اس طوفان کے لئے برادہ نے سٹیڈی کر رہے ہیں کہ یہ طوفان وہ ہے جو موسم پہ کو استعمال کر کے یعنی مسنوی ہے کبھی موقع ہوا تو یہ گفتگو ہم آپ کے خدمت میں تفصیل عرض کریں گے طوفان ان کو ہلا نہیں پائیں گے جنگیں ان کو تھکا نہیں پائیں گے آٹھ سال جنگ ہوئی ہے انقلاب آتے ہی آٹھ سال جنگ ہوئی ہے وہ اسلحوں کی جنگ تھی لیکن آج تک سوفٹ وار ختم نہیں ہو رہی ہے ہر روز ایک نئی جنگ سینکشن کلچرل جنگ فلا جنگ فلا جنگ فلا جنگ اتنی ساری جنگیں جنگیں ان کو تھک آئیں گے نہیں اور یہ ایسے ہوں گے کہ ان کو کوئی ڈر ہوگا ہی نہیں کوئی ڈر ان تک نہیں پہنچ پائے گا کیوں اس لیے کہ ان کو اللہ پہ توقل ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہوگا اور آقبت تو صرف پریزگاروں کے لیے ایسی صورت میں بتائیے کہ ایک حدیث وہ اس کے مقابلے میں یہ آیات روایات بالخصوص یہ روایت کہ جو پوری طریقے سے انقلاب اسلامی یہ ایران کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے جوانوں کو گمراہ کر دیا نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اب یہ جوان ایمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں آیا وہ اس دین کے ذمہ دار بنیں گے کون جواب دے گا اس دین کا اتنا آسان نہیں ہے دین اپنے اندر بصیرت پیدا کریں تاکہ اس باطل دین سے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بچا سکیں آیا جنبندی کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں ہمارے اور امام کے بیچ مدکاوٹ حقیقی اطاعت کرنا ہوں اطاعت جو نہیں ہوتی ہے دو وجہوں سے ایک یہ کہ جب ہم واقعی دین فالو نہیں کرتے چاہے وہ کسی وجہ سے ہو لالچ کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے رسومات کی وجہ سے کلچر کی وجہ سے ایک دوسرے علمی اعتبار سے سازش کے تحت ہمارے دین میں تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے ہم دوسری چیزوں میں اتنے مست ہیں کہ وہ بصیرت ہی نہیں پیدا ہو پاتی ہے کہ ان سازشوں کو پہچان سکیں جب ان سازشوں کو نہیں پہچانتے ہیں تو سازشوں کا شکار ہو جاتی اس لئے کہ سازشیں بے دینی کی شکل میں نہیں آتی ہیں ہوتی بے دینی ہے لیکن آتی ہیں دین کی شکل میں صفین کا قرآن بن کے آتی ہیں ابو موسیٰ آشری بن کے آتی ہیں قاضی شرح بن کے آتی ہیں بابصیرت لوگ ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں جب قاضی شرح نے سید شہدہ کے قتل کا حکم دیا تھا تو اسی کوفے سے کچھ لوگ قتل کے لیے نکلے اسی کوفے سے کچھ بابصیرت امام حسین کی نصرت کے لیے نکلے کون جائے گا امام تک وہ غافل جائیں گے کہ جو ڈپلیکیٹ مراجع کیوں فالو کریں یا وہ بابصیرت جائیں گے جو حقانیت کو پہچان کے امام تک پہنچ جائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ دونوں طریقے سے اپنی اطاعت کو خالص بنائیں جو دین میں ملاوٹ ہے اس سے بھی اپنی اطاعت کو خالص بنائیں اور جو دین کی شکل کو بگاڑا جا رہا ہے چاہے وہ کلاس کی شکل میں ہو چاہے وہ ازاداری کی شکل میں ہو چاہے وہ محفلوں کی شکل میں ہو ہم نہ ازاداری کے مخالف ہیں نہ محفلوں کے مخالف ہیں الحمدللہ ہونی چاہیے ازاداری کسرس سے ہو محفلے ہوں لیکن ان محفلوں کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے ازاداری کو اس طریقے سے مناقض کیا جائے کہ ازاداری ہمارے امام کے نزدیک وسیلہ بنے نہ یہ کہ امام کے نام پہ ہماری تجارت بن جائے نہ یہ کہ امام کے نام پہ ہماری شہرت کا ذریعہ بن جائے نہ کہ امام کے نام پہ ہمارے ذاتی مفاد کو حل کرنے کا راستہ بن جائے لہٰذا جو غلط چیزیں ہمارے درمیان نرائج کی جاری ان سے بچیں جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے اس وقت تک خالی سطاعت نہیں ہوگی خالی سطاعت کے بغیر امام تک نہیں پہنس سکتے ہیں لہٰذا امام زمانہ کے ناصر و متدگار وہ ہوں گے جو بابصیرت ہوں گے یہ ایک موضوع انشاءاللہ گفتور کریں گے بے بصیرت امام کا ناصر و متدگار نہیں بن سکتا سن ایک ساٹھ ہجری سن ساٹھ ہجری میں نماز کی اور روزے کی توہین نہیں کر رہے ہیں بہت سے نمازی تھے بہت سے روزے دار تھے بہت سے قاری قرآن تھے بہت سے دعا پڑھنے والے تھے لیکن امام کے ناصر وہ بنے جن کے پاس نماز کے ساتھ بصیرت تھی جن کے پاس روزے کے ساتھ بصیرت تھی جن کے پاس تلاوت کے ساتھ بصیرت تھی جن کے پاس دعاوں کے ساتھ بصیرت تھی بابصیرت دعاوں سے اللہ سے نزدیک ہوتا ہے نہ کہ دعا پڑھ کے اس کو اپنا مشغلہ بناتا ہے بابصیرت نمازوں کے ذریعے کہ جب وہ نماز پڑھے تو دشمن کو اس کی نماز بھی کھلتی ہے بابصیرت جب قرآن پڑھتا ہے تو دشمن کو اس کا قرآن بھی کھلتا ہے بابصیرت جب دعا پڑھتا ہے تو دشمن کو اس کی دعا بھی کھلتی ہے اور بے بصیرت کے لیے دشمن خود انتظام کرتا ہے کہ جاؤ تم ہماری طرف سے نماز پڑھ جس طریقے سے کربلا کے ناصر بے بصیرت نہیں تھے صرف بابصیرت تھے ویسے ہی امام کے ناصر بھی بے بصیرت نہیں بن سکتے اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کریں کہ ہر طرح کی ملاوٹ سے ہر طرح کی خرابی سے محفوظ رہ سکیں جیسے ہی خالص ہوں گے ویسے ہی امام تک پہنچ جائیں گے اور پھر ظہور کا وقت نزدیک ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ